آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایسے جوڑوں کے لیے ہے جن کے عام اولاد نہیں پیدا ہوتی یا بے اولاد جوڑے ہیں آپ بالکل مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال کے بعد ان کو اولاد نورینا عطا فرمائی اور ہومیوپیتک کے ذریعے طرف میڈیسنیں استعمال کرتا رہا رپورٹے کروئے کوئی انگریزی دعائیں کھائیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ادھر منڈی بہاون میں جو ہے نا ایک کلینک ہے ادھر سے دعائی لئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بیٹھ جیسی نیمہ سے نوازا آج ہی جی ایف سی رپلیسمنٹ آفرس سے یہ پرانا پنکھا بدلوائیں اور گھر لے آئیں ریائیتی قیمت پر جی ایف سی 30 وٹس انورٹر فان جس کی نئی برشلس ڈی سی انورٹر ٹیکنالوجی ستر فیصد تک بجلی بچاتی ہے جی ایف سی بہترین بریقین میں ہوں نوید شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایسے جوڑوں کے لیے ہیں جن کے ہم اولاد نہیں پیدا ہوتی یا بے اولاد جوڑے ہیں آپ بالکل مایوس نہ ہوں آٹھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے جیسی نیمہ سے نوازا ہے اور یہ کیسے علاج ممکن ہوا ان کی زمانے سنتے ہیں کہ ہاں آٹھ سال تک اولاد نہیں ہوئی آپ کہاں کہاں سے علاج کرواتے رہے ہیں کس طرح پھر آپ کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے سار میرا نام مہارم علی ہے اور حافظہ پاد کے رہنے والے ہم میں مختلف میڈیشنیں استعمال کرتا رہا رپورٹیں کروئے پھر اس کے بعد کوئی انگریزی دعائیں کھائیں پھر دیسی بھی استعمال کی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی منڈی بہاونین میں کلینک ہے ادھر ہومیوپیتھے کا وہ میری وائف کو مہاروں کا پرابلم تھا ہم وہ ویڈیو دیکھ کر مہاروں کی دعائی لینے کے لئے تو وہاں پر لیڈی ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اولاد کا بھی دعائی میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں پھر ہم نے ادھر سے دعائی لی تو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بیٹے جیسی نمت سے نوازا جدید ہو رہا ہے اومیوپیتھک پر لوگ جگین نہیں اتنا کرتے حالانکہ اومیوپیتھک بڑیشی دعائی ہوتی ہے یہ کیسا سمجھتے ہیں یہ حقیقہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا اومیوپیتھک پر اتنا یقین نہیں کرتے سمجھ لو کہ میں بھی نہیں کرتا تھا تو جب جو موروں کا ٹریٹمنٹ ہوا نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے اچھا یہ بتا دیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اپنی شادی کو یہ میری شادی کے وہ تقریباً آٹھ سال ہو چکے ہیں پہلے ایک بار ہوا تھا بچہ تو اللہ تعالی نے واپس ہی دے لیا تو پھر ہم نے میڈیسن کھائی تو اللہ تعالی نے ہمیں شفاہ دی ہے کہ الحمدللہ کا بہت شکر ایسے جوڑے ہیں جن کے ہاں کتنا کتنا عرصہ ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی تو ان کو کیا مشرہ دیں گے ایک بار ضرور ٹرائی کریں کہ آگے اللہ تعالی کی مرضی ہے دیکھئے ٹرائی تو کرنی چاہیے نا ہم کہتے ہیں کہ جو انگریزی دعای ہے اسی میں ہی سب کچھ ہے ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالی نے اگر دینا ہے تو اس سے بھی ممکن ہو سکتا ہے جیسے میں بھی یقین نہیں کر رہا تھا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے تو میں سب ان دوستوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ وہ بھی ایک بار استعمال کر کے دیکھیں اللہ تعالی ان کو بھی نشاء اللہ ضرور علاوات دے گا اچھا یہ بتا دے کہ کتنا سا اپنے میڈیسن کھائی یا آپ نے کھائی یا بیگم نے بھی ساتھ کھائی نہیں وہ میڈیسن تو میں نہیں کھائی تھی بیگم نے نہیں کھائی تو ڈاٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً چار مہینے کا کورس کرنا پڑے گا آپ کو تو مجھے تو اللہ تعالی نے نہ ایک مہینے میں دے دیا تھا یعنی کہ خوشکبری مل گئی تھی ایک مہینے یہ یوز کرنے سے ڈاٹ صاحب کا نام بتائیں بابی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر آسمہ زہرہ وہ دونوں موجود ہوتے ہیں وہ در اچھا انتظام ہے آپ کو کارپریٹ کرتے ہیں اچھا یہ ابتحاد ہے سر کہ اتنا عرصہ میں آپ کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوئی تو کبھی مجوسی آئی آپ کے میں لوگ تو پرشاند کرتے ہیں اور اس سے پرشاند کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی کبھی مجوس ہوئے معاشرے میں لوگ جو ہے نا وہ باتیں تو کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہتا کہ انسان کی جو زندگی نارمان گزر رہی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اولاد نہ ہو تو یہ تو بہت بڑا انسان کے دماغ پر ڈپریشن ہی رہتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا اللہ اللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو اینا بیٹا دیا جو بیگر میں ان کے کیا جذبات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے جائے سیندے میں سنوازا ہم جو اینا بہت ہی خوش ہیں اور جو ان کا ڈاکٹ صاحبان کا صاحبان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی ہم جو انہیں نماز پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جولی بڑھ دیا ہم بہت ہی خوش ہیں تو یہاں پر یہ بھی بتا دے کہ آپ نے کتنے ڈاٹروں کے پاس گئے اور کتنا پیسہ زائیں کیا ہے اولاد لینے کے لئے یہ تو پوچھیں ہماتا ہم نے بہت زیادہ آفزابہ سے بہت میڈیسن لیے اس کے بعد پھر ہم شک پورا میں بھی لیتے رہے ہیں تو اسی دوران ہم اچانک ادھر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی جو ہے سن لی ناظرین یہاں پر یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر آسمہ زہرہ صاحب کا سکرین پر نمبر چل رہا ہے آپ رابطہ کریں جن لوگ کو حق کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی وہ ہومیوپیتک سے علاج کروئیں علاج ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال کے بعد ان کو اولاد نورینہ اطاف فرمائی اور ہومیوپیتک کے ذریعے کیونکہ انہوں نے ہومیوپیتک سے علاج کروئے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر آسمہ زہرہ صاحبہ ان کا نمبر چل رہا ہے اور منڈی بہت دن میں ان کا ایک لینے کہا ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے یہ کسی نہ کسی کے کام آ سکیں گے موسیقی موسیقی